دوستو منچی نیل ایک ایسا درخت ہے جسے موت کا سیب یا زہریلہ انجیر یا ساحلی سیب بھی کہا جاتا ہے یہ امریکہ کے گرم علاقوں میں پایا جاتا ہے اسے اسپانیائی زبان میں موت کا درخت بھی کہا جاتا ہے یہ بہت پیاری ہوا دیتا ہے اور اس کی جڑے ریت کو استقلال بخشتی ہیں اس طرح یہ ساحل پر ایرووین سے بچاؤ کا باعث بنتا ہے یہ درخت ویسے تو بے ضرر لگتا ہے لیکن اصلاً یہ دنیا کا سب سے خطرناک درخت ہے اس درخت کے پھل اور پتے سیب کے درخت اور پھل سے مماثلت رکھتے ہیں درخت کے سارے حصے ٹاکسن سے بھرپور ہوتے ہیں درخت کے اندر دودھ رنگ کا جوس پایا جاتا ہے جس کے اندر فوربل اور دوسرے جلدی بیماریوں کا باعث بننے والی چیزیں موجود ہوتی ہیں اگر یہ آپ کی سکن پر لگ جائے تو فوراً الرجیک رییکشن اور خارش محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے بارش میں درخت کے نیچے کھڑے ہونے سے سکن بلسٹر کا سامنا کرنا پڑتا ہے درخت کے تنے میں موجود گھیلہ پن اتنا خطرناک ہے کہ کار پر کیے گئے پینٹ کو بھی گھلا کر رکھتے درخت کو جلانے سے آنکھوں کی بیماریاں لگنے کے امکانات ہیں خاص طور پر اگر دھوان آپ کی آنکھوں تک پہنچ جائے اس کا پھل بھی جان لیوا ہے اس کا پھل کھانے سے بلیڈنگ، شاک، بیکٹیریل سپر انفیکشن اور دوسری خطرناک بیماریاں موت کو یقینی بنا دیتی ہیں خواتینوں حضرات، اس کے علاوہ کارب انڈین لوگ اس درخت کے جوس کو اپنے تینوں پر زہر لگانے کے لیے استعمال کرتے تھے اور اپنے قیدیوں کو اس درخت کے تنے سے باند دیتے تھے تاکہ وہ آہستہ اور تکلیف دے طریقے سے مر جائیں اس درخت کا نام گنیز بک کا ورلڈ ریکارڈ میں آج بھی درج ہے ناظرین گرامی، اس کے علاوہ دنیا میں گوشت خور درخت بھی موجود ہیں جنہیں انگریزی میں کارنیورس پلانٹ کہتے ہیں یہ درخت اپنے شکار کو کئی دنوں تک آہستہ آہستہ کھاتے ہیں ان پودوں کی خوراک میں چھوٹے جانور جیسے چوہا، خرگوش اور دیگر حشرات الارض وغیرہ شامل ہیں لیکن ان کے علاوہ بڑے جانوروں کے شکاری درخت بھی افریقہ میں موجود ہیں جو کہ بہت کم تعداد میں پائے جاتے ہیں اور اکثر انسان ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور ان کو علم نہیں ہوتا کہ یہ گوشت خور درخت ہے دوستو یہ درخت گوشت کیسے کھاتے ہیں؟ یہ اپنی جگہ ایک دلچسپ کہانی ہے جب کوئی جانور کسی ایسے درخت کے نیچے جا کر سوتا یا آرام کرتا ہے تو یہ اپنی ٹہنیاں نیچے کر کے آہستہ آہستہ اسے جکڑ لیتے ہیں یہ درخت ان کو اتنی خوبصورتی سے جکڑتے ہیں کہ جانور کو احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ جکڑا جا رہا ہے اور اکثر جانور کو احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ پوری طرح جکڑا جا چکا ہوتا ہے پھر یہ درخت اس کا خون چوس کر گوشت بھی غائب کر دیتے ہیں جسم پر صرف ہڑیاں باقی رہ جاتی ہیں تو یہ انہیں جکڑی ہوئی ٹہنیوں کو کھول کر ہڑیاں پھینک دیتے ہیں خواتینوں حضرات اکل اس بات کو تسلیم کرنے سے آ رہی ہے لیکن کیا کہیں یہ سب قدرت کے کرشمے ہیں جو انتہائی حیرت انگیز بھی ہیں اور حیران کن بھی ان درختوں کی ٹہنیوں کی جکڑ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ایک دفعہ جو جانور اس میں پھنس جائے وہ لاکھ نکلنے کی کوشش کرے کامیاب نہیں ہو پاتا اس لیے اگر آپ کو کسی درخت کے قریب حل چل محسوس ہو تو احتیاطاں وہاں سے فوراں بھاگ جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان ٹہنیوں میں اتنی طاقت کہاں سے آگئی یہ کسی جانور کو اپنی گرفت سے آزاد نہیں ہونے دیتی حیران ہونے کی ضرورت نہیں صرف ایک ہی جواب ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ سب اس رب کائنات کے کام ہیں اسے دیکھ کر انسان حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے دنیا میں پودوں کی پانچ سو کے قریب ایسی قسمیں ہیں جو گوشت کھاتی ہیں یہ پودے شاید بہت کم انسانوں نے دیکھے ہوں گے لیکن ان کا وجود ہے دنیا کے کچھ خطوں میں قدرت کے یہ عجیب و غریب شہکار اپنی موجودگی کا پتہ دیتے ہیں اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گرد و نوا کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ